سباکت ہے آپ کا انکبر پر میں آپ کے ساتھ ربائی وارنسی کی جلہ کورٹ نے گیان باپی کے ویاس تکھانے میں ہندو بخش کو پوزہ کرنے کا عدھکار دے دیا ہے اسے ہندو بخش کے لیے بڑی جیت مانا چاہ رہا ہے لیکن مسلم بخش اس سے خفا ہو چکا ہے وارنسی کورٹ کے اس فیصلے سے اے آئی ایم آئی ایم شیف اصید نویسی چندت ہے انہوں نے اس فیصلے پر نراز کی جت آتے ہوئے غلط بتایا انہوں نے کہا آج جج صاحب کی ریٹارمنٹ کا آخری دن تھا ایسے ہم انہوں نے پورا کیس ہی ڈیسائیڈ کر دیا عدالت نے جو فیصلہ لیا ہے اس سے پورے معاملے کو تیہ کر لیا گیا ہے یہ فیصلہ غلط ہے 6 دسمبر پھر ہو سکتا ہے اسے دنویسی نے کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سال 1993 کے بعد یہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا ایسے میں یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ گیان باپی مسجد کے تکانے میں پوجا کی اجازت دینا پوری طرح غلط ہے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے تیس دن کا سمیں دینا چاہیے اسے دنویسی نے یہ فیصلے کو پوری طرح سے غلط بتایا سادھی کہا کہ یہ فیصلہ بھید بھاوکاری اور آپتی جنک ہے وہی مسلم سنگٹھن جماعت اسلامی نے گیان باپی کے ویاس تکانے میں ہندو پکش کو پوجا کرنے کا عدیقار دینے کو انعائے بتایا ہے مسلم پکش پوری طرح سے اس کے خلاف ہے اور اس کو انعائے بتا رہا ہے سادھی سنگٹھن کا کہنا ہے کہ وہاں پوجا کے اجازت دینا انعائے یہ بھید بھاوکاری اور اپتی جنب فیصلہ ہے ویسی نے کہا کہ 1993 کے بعد سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا تیس دن کے بعد کا وقت دیا تھا گیان باپی مسجد کو تہکانے میں پوجا کے عنومتی دینا پوری طرح سے غلط ہے تو وہیں بابری مندر کے بابری مسجد ودھوان سے جڑے ایک سوال پر ویسی نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ ہاں اگر ایسا کہا جا رہا ہے تو 6 دسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بتا تھا کہ وہ ویسی لگتاری کہتو ہی نظر آئے ہیں کہ اگر اس طریقے سے فیصلے ہندو پکش کی اور سے آ رہے ہیں جو کی مسلم پکش کو بالکل بھی acceptable نہیں ہے اس وجہ سے 6 دسمبر 1992 جب بابری مسجد کو جو ہے ودھوانس کیا گیا تھا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے کوٹ کے فیصلے کو چنوٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے ہندو پکش کی وکیل نے آگے بتایا ہے کہ جلا جج اجے کرشنا وشوکیش کی کوٹ نے تہکانے میں پوجا پارٹ کرنے کا ادھکار ویاس جی کے ناتی شلیندر کو دے دیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوٹ نے اپنے آدیش میں جلا ادھکاری کو نردیش دیا ہے کہ بالی شلیندر ویاس کاشی وشوکیش کی اور سے یہ تیہ کیے گئے پوجاری سے وہاں پر ویاس جی کو پوجاری کے طور پر جو ہے تہکانے میں ستد کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ مورتیوں کی پوجا اور راج بھوک کرائے جانے کی ویوسطہ سات دن کے بھی در کرائی جائے گی تو بھئی آپ یہاں پر سدن ویسی کیس بیان کو سکتے ہیں پسری بات یہ ہے کہ آج جنہیں جو فیصلہ لیا ہے وہ تو پورے کیس کو ہی ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے انہیں آپ نے ایک تو کتنے نائنٹی تری کے بعد سے اب تک خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا اب مسجد کے تیہ خانے کو آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے تو پورا کیسی ڈیسائیڈ کر دیا بھئی کتنے سال ہو گئے نائنٹی تری سے آپ تیس سال ہو گئے ہاں اس میں مورتیاں کہاں ہیں کہ کیسے معلوم ان کو تو یہ پلیسز و ورشپ ایک کا وائلیشن ہے بھئی تیس سال میں ہے تیس سال کے بعد آپ یہ کام کی اجازت دے رہے ہیں تو ان کا تو ایک کام تھا کہ آپ ان کو تیس دن کا ٹائم دیتے ہیں اپیل کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سات دن میں پورا نکال دو گریلز نکال دو اور آپ اجازت دے دیے تو یہ سراسر غلط فیصلہ ہے ہاں چھے ڈیسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے اس دش میں چھے ڈیسمبر دوبارہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی ایٹی سکس ہوا پھر ہو سکتا ہے جب جی بی پن تھے دوبارہ ہو سکتا ہے اس طرح تو وہیں گیاں واپی میں ہندو پکش کی طرف فیصلہ آنے سے ہندو پکش کے بیچ خوشی ہرشو لاس اور جیت کا مول ہے ہندو پکش کو کہنا ہے کہ یہ سچ ہے اور سچ کی جیت ہوئی ہے تو وہیں ادارت کے اس فیصلے پر کیندری منٹری گریراج سنگھ نے گیاں واپی پر کوٹ کے فیصلے کا سواگت کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں ہندو اپنے ہی ادھکاروں سے ونچت رہا ہے ماننے نیائیالے کا نیرنے سواگت یوگے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایودھیا تو کیول چھانکی ہے آگے رام لیلا ابھی باقی ہے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب مسلم پکش کے جو ہے اس پورے فیصلے سے نراز ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہندو پکش کو صاف طور پر جگہ دے دی گئی ہے کہ وہاں مندر بنا دیا جائے بہرانس پر آگے کیا ہونا ہے مسلم پکش اس نرازگی کا آگے کیا جو ہے decision لینے والا ہے آگے کیا کچھ وہ کرنے والا ہے ساری updates آپ تک پہنچاتی رہوں گی بنی رہی گا ان خبر کے ساتھ نمسکار